انہا شام کے وقت سورہ فاقیہ کے تلاوت کرے گا اس کے گھر میں کبھی تندستی نہیں ہوگی جن سلاثا واصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب الاما والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الاولین وقليل من الاخرین على سرور موطونة متكين عليها متقابلين يطوف عليهم ملدان مخلدون باقواب واباریک وقأس من معین لا يستدعون عنها ولا ينزقون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور معین كامسال اللؤل المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا کنا سلاما سلاما واصحاب اليمین ما واصحاب اليمین في صدر مخدود وتلح مندود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة اننا انشأناهن انشاء فجعلناهن أبكارا أربا نطرابا لأصحاب اليمین سلتهم من الأولين وسلتهم من الآخرين واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من سكوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفريتم ما تمنون أنتم تخلقون هوم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسلوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفريتم ما تحرثون أنتم تزرؤون هوم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فذلتم تفكفون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفريتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المسن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفريتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومطاعا للمغوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواكع النجوم فإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ملاك لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وليحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم فتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح بسم ربك العظيم صدق الله العظيم مولا يا صليم وصلم دائماً آباداً على حبيب بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ قُلْ لَيْهِمِ مولا يا صليم وصلم دائماً بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ قُلْ لَيْهِمِ محمدٌ سَيَّدُ الْكَوْنَيْنِ نِوَاسَ كَالَيْلِ مُحَمَّدُ سَيَّدُ الْكَوْنَيْنِ وَاحَكَ لَيْلِهِ بَالْخَلِمِ كَيْلِمِنْ عَرْبٍ وَمِنْ عَجَامِ مَوْلَيَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عابدن على حبیبی کا خیر الخلق کل لہی میں هو الحبیب العزی ترجع شفاعته لکل حول من الاحوال مقتاریم مولایا صلی و سلیم دائیمًا عابدن على حبیبی کا خیر الخلق کل لہی میں سمر رضا عن عابی بکر و عن حمارہ سمر رضا عن عابی بکر و عن حمارہ و عن عالی و عن عثمانا دل کرامی مولایا صلی و سلیم دائیمًا عابدن على حبیبی کا خیر الخلق کل لہی میں یا ربی بل مصطفی بل اغم قاسی دانا عابدن على حبیبی کا خیر الخلق کل لہی میں بڑی شانوالے بڑے بندہ پلور بڑی شانوالے بڑے بندہ پلور ہمارے نبی جی ہمارے محمد سبحان اللہ فضاؤں میں جیسے بہاروں کا منظر ہمارے نبی جی ہمارے محمد وہ گنگوں کی آواز اندھوں کی لاتھی غریبوں کے حامی جدیموں کے والی سراپا مکرم عنایات قادر ہمارے نبی جی ہمارے محمد وہ کملی بچھائیں تو آکاش سمٹے وہ کملی بچھائیں تو آکاش سمٹے تبسم جا فرمائیں ہر غنچہ مہکے فرق سے کشادہ چمن سے معتر ہمارے نبی جی ہمارے محمد کوئی ان کی محفل سے پیاسا نہ اٹھا کوئی ان کی محفل سے پیاسا نہ اٹھا کرم کے سوا خالی قاسا نہ اٹھا سخاوت کی بنیاد کا پہلا پتھر ہمارے نبی جی ہمارے محمد بروز قیامت اے افسر عزیزی بروز قیامت اے افسر عزیزی نگاہیں انہیں پر سبی کی رہیں گی پھوکارِ گھر ایک گرفتارِ محشر ہمارے نبی جی ہمارے محمد بڑی شاہ نبالے بڑے بندہ بلبر ہمارے نبی جی ہمارے محمد حدیع انات پیش کرنے کی سادت حاصل کریں گے اکبال خان ہمارے تکبیر اللہ اکبر ہمارے رسالت یا رسول اللہ ہمارے حیدری آمد مصطفی مرحبا 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 سلالہ علیکہ یا یا رسول اللہ ہمارے سلام علیکہ یا حبیب اللہ مرحبا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کی دوا وہی ملے گی کی دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ دیدار مصطفی کو آنکھیں گرس رہی ہیں دیدار مصطفی کو آنکھیں گرس رہی ہیں دوسوار ہو گیا ہے دوسوار ہو گیا ہے ان کے بغیر جینا مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کی دوا وہی ملے گی کی دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ تصویر تصویر مصطفی جو نظر آ رہی ہے مجھ کو تصویر مصطفی جو نظر آ رہی ہے مجھ کو مصطفی میں سوچتا ہوں دل میں میں سوچتا ہوں دل میں میرا دل ہے یا مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ مدینہ شب روز بڑھ رہا ہے میرا تش نگی کا آلم شب روز بڑھ رہا ہے میرا تش نگی کا آلم یہ پیاس کب بوجھے گی یہ پیاس کب بوجھے گی میرے ساتھ یہ مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کی دوا وہیں ملے گی کی دوا وہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ نہیں مال و ذر تو کیا ہے میں گریب ہوں یہینا نہیں مال و ذر تو کیا ہے میں گریب ہوں یہینا میرے میرے عشق مجھ کو لے چل میرے عشق مجھ کو لے چل تُو ہی جانی بے مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کی دوا وہیں ملے گی کی دوا وہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ مجھے کردشو نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں مجھے کردشو نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں میں ابھی پکار لوں گا میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ اکبال نہ توا کی بس ایک التزا ہے اکبال نہ توا کی بس ایک ارتزا ہے رہے زندگی سلامت رہے زندگی سلامت میں بھی دیکھ لوں مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کی دوا وہیں ملے گی کی دوا وہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ مدینہ جبی ملی نہیں ہوتی بدن میلا نہیں ہوتا جبی ملی نہیں ہوتی بدن میلا نہیں ہوتا غلامانِ محمد کا کپن میلا نہیں ہوتا محبت اہلِ پیدِ پاک کی جس دل میں پنہا ہو محبت اہلِ بیدِ پاک کی جس دل میں پنہا ہو صدا شفاف رہتا ہے ومن میلا نہیں ہوتا ملے ہیں خاک سے لیکن بدن میلا نہیں ہوتا دیکھیں خاک سے ملنا اور خاک میں ملنا اس میں بہت فرق ہوتا ہے کہ ملے ہیں خاک سے لیکن بدن میلا نہیں ہوتا شہیدانِ محبت کا کپن میلا نہیں ہوتا سنائے مصطفیٰ لکھو کہ ان کی مدحہ کرنے سے سنائے مصطفیٰ لکھو کہ ان کی مدحہ کرنے سے کلم میلا نہیں ہوتا سخن میلا نہیں ہوتا ہمارے جرم کی کالک ہے حاضر بن کے فریادی ہمارے جرم کی کالک ہے حاضر بن کے فریادی لباسِ پاکشاہِ ظلم ملن میلا نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس ہے وہ میلا نہیں ہوتا اس کو میلا کہنا بھی کفر ہے کیونکہ وہ میلا ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر یہ کالک کیا ہے کہ ہمارے جرم کی کالک ہے حاضر بن کے فریادی ہمارے جرم کی کالک ہے حاضر بن کے فریادی لباسِ پاکشاہِ ظلم ملن میلا نہیں ہوتا نبی کے دین کی خاطر جو دیتا ہے عقیدت سے تو دولت کم نہیں ہوتی وہ دھن میلا نہیں ہوتا زبان ترجن کی رہتی ہے سنائے شاہِ بطھا سے زبان ترجن کی رہتی ہے سنائے شاہِ بطھا سے عبیدِ قادری ان کا دھن میلا نہیں ہوتا غلامانِ محبت کا کفر میلا نہیں ہوتا حدیعنات پیش کرنے کی صادت حاصل کریں گے اسمان میں اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقالے نے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے دار صدقہ نور کا اللہ 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 جو گدا دے کھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دے کھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے یا اس میں توڑا نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا اماما نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا اماما نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا اماما نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا اللہ 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 شما دل مشکات تن سینہ زوجا جا نور کا شما دل مشکات تن سینہ زوجا جا نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورا نور کا اللہ 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 عباس میں رخ میں گاتی ہے ہورے ترانہ نور کا عباس پہ رخ میں گاتی ہے ہورے ترانہ نور کا عباس پہ رخ میں گاتی ہے ہورے ترانہ نور کا خدرتی بینوں میں کیا بچتا ہے جہرا نور کا اللہ 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 کیا بنانا میں خدا اسرہ قدولہ نور کا کیا بنانا میں خدا اسرہ قدولہ نور کا کیا بنانا میں خدا اسرہ قدولہ نور کا سر پہ زہرا نور کا بر میں شہانہ نور کا اللہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اللہ 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 مرشد رضا پیامد رضا سومنے رضا میرے رضا میرے رضا میرے رضا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر کسیدہ نور کا اللہ 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 سلام علیکھ کر یا حبیب اللہ ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو آمین یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی بھول جاؤں نذر کی تکلیف کو یا الہی بھول جاؤں نذر کی تکلیف کو یا الہی بھول جاؤں نذر کی تکلیف کو شادی نارے حسنِ مصطفی کا ساتھ ہو شادی کی دار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا یا الہی نام آمال جب کھلنے لگے یا الہی نام آمال جب کھلنے لگے عیب کوش حلق سلطار عطا کا ساتھ ہو عیب کوش حلق سلطار عطا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی گور پیرا کی جبائیں سخت رات یا الہی گور پیرا کی جبائیں سخت رات یا الہی گور پیرا کی جبائیں سخت رات ان کے پیارے موں کی صبح جان فضا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا قابے کی ران سے سر اٹھائیں یا الہی جب رضا قابے کی ران سے سر اٹھائیں دولتے بے دارش کے مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولتے بے دارش کے مصطفیٰ کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ماشا اللہ ماشا اللہ کتوس پرین زبان کا سینہ بنے سفینہ زبان کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیت رما دمہ ہو ہوا میں خوشبو کے دائرے موں گلاب گل نار آسمہ ہو زمی زمورت اگر رہی ہو زمی زمورت اگر رہی ہو کلی کلی کنزے گنفکا ہو چمن کے سینے پہ فخر گلکا چمن کے سینے پہ فخر گلکا نشابہ اندازے کہکشا ہو جبین کونین بنجتن کے کرم کے فردو سے انسو جا ہو سبی سمندر ہو میرے بس میں سبی سمندر ہو میرے بس میں شجر شجر میرا راز ادا ہو خیال کی انجمن سجاؤں دہن میں جبریل کی زبا ہو دہن میں جبریل کی زبا ہو غسل دے لوں تو انتہا ہو میں اپنی سوچوں کو آب ایک آسر سے غسل دے لوں تو انتہا ہو پڑھوں میں تسبیح فاطمہ جب تو کعبہ فکر میں ادا ہو اگر جا سب کچھ ملے تو پھر میں اگر جا سب کچھ ملے تو پھر میں سلام علیکم حجہ کی تکتی پہ اپنے بلکوں سے پھر محمد کا نام لکھوں حجہ کی تکتی پہ اپنے بلکوں سے پھر محمد کا نام لکھوں حدیعہ نار پیسٹ کرنے کی صادت حاصل کریں گے ایر فارم تو کوئی تھوڑا سیارت تشریف لائیں ویڈیو بیچ پہ سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ تو شم میری سالت ہے عالم تیرا پروانا تو شم میری سالت ہے عالم تیرا پروانا تو ماہ نبوت ہے ہے جلوائے جانانا جو سا کیے کو سر کے چہرے سے نکاب اٹھے ہر دل میں نے ہانا ہر آنکھوں میں مانا تو شم میری سالت ہے ہے جلوائے جانانا اور کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا اور کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شم میری سالت ہے آلم تیرا پروانا تو ماہ نبوت ہے ہے جلوائے جانانا سلالہ علیہ کا یا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ سلام میرا 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 سبادر مصطفیہ پہ جاکے ایک میدرو دو سلام میرا سلام میرا سلام میرا نبی نبی دے قدمان جسر جھکا کہ کمی درو دو سلام میرا سلام میرا سلام میرا سلام میرا سلام میرا ہوا اتنا سوال میرا سلام میرا مدینہ مدینہ ہووے گزر جے تیرا مدینہ ہووے گزر جے تیرا مدینہ ہووے گزر جے تیرا کمی درو دو سلام میرا سلام میرا سلام میرا نبی دے قدمان جسر جھکا کہ کمی درو دو سلام میرا سلام میرا دcause سلام میرا دا سلام میرا سوالیاں دا کوئی درو دو سلام میرا سلام میرا سلام میرا نبی تے قدمان چزر جھکا کے ہمی درو دو سلام میرا سلام میرا سلام میرا لیا مدین دا سب نرستا میں تھے ہی رہ گیا ترستا میں تھے ہی رہ گیا ترستا تو جا کے حضرانو داست بستا کبھی درو دو سلام میرا سلام میرا سلام میرا سب نبی تے قدمان چزر جھکا کے سب نبی تے قدمان چزر جھکا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَّا اَيُّهِ اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھ کر آرستہ کیا کرو کیونکہ تم جہاں بھی ہو تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پہنچتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آج تقریر کا موضوع ہے کہ یہ جو میفرم کرواتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے ٹھیک ہے نا اس کا مقصد عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شما جو ہے نا اس کو اور نکارنائے کا مقصد ہے اس کی مرشان کیا ہوتی ہے محفل کی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر بھی ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ انقریب قیامت کے دن جمع ہونے والے جان جائیں گے کہ کرم والے لوگ کون ہیں کہ کرم والے لوگ کون ہیں تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم والے لوگ کون ہیں تو فرمایا ذکر کی محفلیں قائم کرنے والے سبحان سبحان یہ حدیث پاک الاحسان بتردیب صحیح ابن حبان کتاب الرقائق باب الازکار جل دو صفحہ نمبر ترہنے پر ہے حضرت سیدنا انصر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمتا للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشارت فرمایا جو قوم صرف اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اللہ کا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے تو ان کے اٹھنے سے پہلے آسمان سے ایک اعلان کرنے والا انہیں مخاطب ہو کر اعلان کرتا ہے کہ تم مغفرت پا گئے ہو اور کھڑے ہو جاؤ تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیئے گئے ہیں صلی اللہ یہ حدیث پاک ابو یالہ مسند انص بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جنگ تین صفحہ نمبر چار سوال پر موجود ہیں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں فرماتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے پاس گزرے تو وہ صحابہ کرام علیہ مردوان کو واضح فرما رہے تھے یعنی کہ بیان فرما رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہی وہ لوگ ہو جن کے ساتھ میرے رب عز و جل نے مجھے سبر کرنے کا حکم دیا ہے سبحان اللہ ایک اور جگہ پر ترمیزی شریف میں سیاستہ کے عدید ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت شہن شاہ نبوت مخزن جود و سخاوت فیکر عظمت و شرافت محبوب رب العزت مخزن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تمہارا گزر جنت کی کیاریوں پر سے ہو تو ان میں سے کچھ نہ کچھ چن لیا کرو جب تمہارا گزر جنت کی کیاریوں پر سے ہو تو کچھ نہ کچھ چن لیا کرو تو صحابہ اکرام علیہ الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کیاریاں کیا ہوتی ہیں جنت کی کیاریاں کیا ہوتی ہیں تو فرمایا ذکر کی محفلیں جنت کی کیاریاں ہوتی ہیں سبحان اللہ ایک اور جگہ پر مسند احمد بن حنبل میں حضرت سیدنا عبداللہ بش عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی مجلسوں کی غریمت کیا ہے ذکر کی مجلسوں کی غریمت کیا ہے تو فرمایا مجالس منقل کرنا جس میں اللہ کا اور میرا ذکر کیا جائے حضرت سیدنا ابو الدردار رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام دمیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر مباہر صلی اللہ علیہ وسلم میں اشار فرمایا اللہ عز و جل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اکٹھا فرمائے گا جن کے چہروں پر نور ہوگا کیا کرے گا اللہ تعالیٰ کیامت کے دن کچھ لوگوں کو اکٹھا کرے گا جن کے چہروں پر نور ہوگا اور وہ موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے موتیوں کی کسیوں پر بیٹھے ہوں گے لوگ ان پر رشد کریں گے فخر کریں گے حالانکہ نہ وہ تو انبیاء میں سے ہوں گے نہ وہ شہداء ہوگے نہ وہ صدیقین ہوگے ایک عرابی نے گھٹنوں پل کھڑے ہو کر عرض کیا مطلب گھٹنوں کے پل بیٹھ کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یا تو نہ یہ انبیاء ہیں نہ یہ شہداء ہیں نہ یہ صدیقین ہیں یا رسول اللہ یا بنوان فرمائیتا کہ ہم انہیں پہچان سکیں ہم انہیں پہچانے کیسے اشارت فرمایا وہ مختلف قبائل اور مختلف شہروں سے رہنے والے ہوں گے وہ مختلف شہروں میں رہتے ہوں گے مختلف قبائل سے ہوں گے ان کی ایڈنٹیٹی ایک نہیں ہوگی دنیا میں مگر وہ اللہ عز و جل کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے اور یہ لوگ اللہ عز و جل کی خاطر اللہ عز و جل کے محبوب کی خاطر ذکر کی محفل میں جمع ہو کر اللہ عز و جل کا ذکر کریں گے یہی مقصد ہے ہمارے یہاں پہ بیٹھنے کا جو ہم سار سیچڈے کو بیٹھتے ہیں یہی ہمارا مقصد ہے آپ ان باتوں کو ذہن مشین کر لیجئے آخر میں ایک محبت کی بات کہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سربر دو جہاں کے تاجور سندان بحر و بر نے فرمایا ایک شخص کسی شہر میں اپنے کسی بائی سے ملنے گیا تو اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ اس کے رستے میں دے جا جب وہ فرشتہ اس کے پاس پہنچا تو اسے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے اس نے کہا اس شہر میں میرا ایک بھائی رہتا ہے میں اس سے ملنے جا رہا ہوں اس فرشتہ نے پوچھا کیا اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے جسے اتارنے جا رہا ہے تو اس نے کہا نہیں بلکہ میں اللہ عز و جل کے لیے اپنے اس مرسلمان بھائی سے محبت کرتا ہوں تو فرشتہ نے کہا مجھے اللہ عز و جل نے تیرے پاس بیجا ہے کہ تاکہ تجھے بتا دوں کہ اللہ عز و جل بھی تجھ سے اسی طرح محبت فرماتا ہے جس طرح تو اس کے لیے دوسروں سے محبت کرتا ہے عدرت سیدنا ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فرمایا جو کسی مریض کی ایادت کرتا ہے کسی مریض کو پوچھنے جاتا ہے یا اللہ عز و جل کے لیے کسی اسلامی باری سے ملنے جاتا ہے ایسے ہی ملنے جاتا ہے تو ایک اعلان کرنے والا اسے مخاطب کر کے کہتا ہے خوش ہو جا کہ یہ تیرا چلنا مبارک ہے اور تُو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے عدرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہِ غیوب منزتِ عنہِ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے کون جنت میں جائے گا کیا تمہیں میں نہ بتاؤں کہ تم میں سے جنت میں کون جائے گا ہم نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ارشاد فرمایے فرمایا کہ نبی جنت میں جائے گا صدیق جنت میں جائے گا اور وہ شخص بھی جنت میں جائے گا جو محل اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اپنے کسی مسلمان بائی سے ملنے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے تو سارے بھائی آج کے بعد ضرور کوشش کریں کہ جو بھائی بھی آپ کا بیمار اس سے ملنے جائے اس کو وقت دیا کریں اللہ تعالی ہمارا بحثنا قبلو اور ملزور فرمائے اب ذکر ہوگا ذکر کے بعد دعا ہوگا آپ کو بتایا ایس ویڈیو ایسے لائر صاف کر دیں سارے بھائی قبلہ روح کر دیں